بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس سے بورڈز انتظامیہ جو ہے ان کی ناہلی کا ثبوت جھلکتا ہوا نظر آتا ہے مطالعہ پاکستان کا جو پیپر کے بارویں کلاس کا ہو چکا ہے اس کے لیک ہونے کی جو افواہیں تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں اس سے پہلے کیمیسٹری کی جو تھی افواہیں پھیلی ہوئی تھی کیمیسٹری کا پیپر جو ہے دوبارہ لیا جائے گا کینسل کر دیا جائے گا یا انگلیش کی بھی بات چلی تھی تو وہ تو نہیں ہو چکے لیکن مطالعہ پاکستان کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے گجرہ والا بورڈ جو ہے ان کا جو پیپر تھا وہ لیک ہوا تھا اور اس میں کہا گیا ہے جو تفتیش ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ویٹس اپ کے تھروں جو ہے وہ پہلے ہی لیک کر دیا گیا تھا تو لہٰذا یہ جو پیپر ہے دوبارہ لیا جائے گا اس میں ہائر ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے نوٹیفکیشن آ گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو گجرہ والا بورڈ ہے اس کا یہ پیپر ہے اور ابھی تک تو فی الحال جو ابتدائی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ گجرہ والے بورڈ کا جو پیپر یہ ہوگا دوسرے بورڈ کا نہیں ہوگا کیونکہ جو لیک ہوا ہے وہ گجرہ والے بورڈ کا پیپر لیک ہوا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو جتنے بھی بورڈز ان کا پیپر جو ہن ڈپرنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بات صرف یہ جو نوٹیفکیشن ہے صرف گجرہ والا بورڈ کی حد تک ہوگا دوسرے بورڈ اس سے متاثر نہیں ہوں گے لہذا جو گجرہ والے بورڈ کے بچے ہیں وہ اس کی سمجھیں کہ دوبارہ تیاری کرنی ہے اور دوبارہ پیپر دینا ہے اور ان کی جو ڈیٹ ہے وہ بعد میں انانس کر دی جائے گی کہ کس ڈیٹ کو یہ پیپر لیا جائے گا وہ بورڈ دوبارہ اس کی ڈیٹ انانس کرے گا اس ڈیٹ پر ہی یہ پیپر لیا جائے گا اس سے ایک بات تو واضح ہوگی ہے کہ بورڈ انتظامیہ جو ہے ان کی جو ناہلی ہے وہ ہر سال ہی کسی نہ کسی بورڈ میں ایسا ہوتا ہے بلکہ اس سال بھی آپ دیکھیں لہور بورڈ ہے گجرہ والا بورڈ ہے سائیوال بورڈ ہے ملتان بورڈ ہے یا دوسرے سات آٹھ بورڈ ہیں جو پنجاب کے ہیں خصوصا ان سب کا جو ہے وہ ہر پیپر کے بعد یہی افواہ سوشل میڈیا پر بھی یہی افواہیں گردش کرتی ہیں اور لوگوں کو بچوں کی زبانوں پر بھی یہی جو ہے افواہیں گردش کر رہی ہوتے ہیں کہ یہ بورڈ کا جو پیپر تھا وہ لیک ہو چکا یہ پہلے ہی آگیا تھا فلان کے بعد پہنچ چکا تھا لہذا یہ پیپر کینسل ہونا چاہیے دوبارہ لیا جائے گا تو اس میں اس سال بھی دو تین پیپروں پر جو ہے وہ ابھی پیپر مکمل بھی نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود دو تین پیپر پر رولا پڑا لیکن ان کا تو نہ ہو سکا مطالعہ پاکستان کا جو پیپر ہے پاک سٹیڈی کا وہ دوبارہ لیا جائے گا یہ کم فرم ہو چکا ہے اور اس کا بقاعدہ نوٹیوکیشن ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن نیوز ہے ہر طرح کی ایجوکیشن نیوز جیسا کہ ابھی نوٹیوکیشن ہوا ہے ہم نے آپ کو بتاوی دیا تو ایسی خبریں سب سے پہلے ان سے اگاہ ہونے کے لیے جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی خبریں ہر وقت اور بروقت آپ کے پاس پہنچتی رہیں دو دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ ہم نے جو ہے اس کی تیاری دوبارہ کرنی ہے